السلام علیکم دوستو میرا نام ہے عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں جلندر بیلڈنگ مٹیریل سٹو یوٹیوب چینل دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ دوستو اگر آپ اپنے مکان کی تعمیر کر رہے ہیں یا پھر آپ کا فیوچر میں دس پندرہ دن تک ارادہ ہے کوئی نیا مکان تعمیر کرنے کا یا اپنے گھر کی تعمیر سٹارٹ کرنے کا تو کیا آپ کو اپنے گھر کی تعمیر سٹارٹ کرنی چاہیے یا پھر جس مکان کی آپ تعمیر کر رہے ہیں اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے یہ کوئیسٹن بہت سے دوست مجھ سے پوچھ رہے تھے اور بار بار یہ کوئیسٹن مجھ سے پوچھا جا رہا تھا ویڈیو کے نیچے کومنٹس آ رہے تھے انسٹراغرام پر میسجز آ رہے تھے اس کی وجہ پوچھنے کی یہ تھی کیونکہ مٹیریل جو ہے وہ کنسٹرکشن کے جیسا کہ سریعہ ہو گیا سیمٹ ہو گیا پینٹ ہو گیا اینٹ ہو گیا ان کے ریٹس دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں اور بہت سے دوست یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے ایک دو مہینے تک کہ ان کے ریٹس کم ہو جائیں یا پھر ان کے ریٹس میں کوئی تبدیلی واقع ہوگی تو پھر ہم اپنے جو ہے وہ گھر کی تعمیر دوبارہ سٹارٹ کر لیں گے اس کو کنٹینیو کر لیں گے یا پھر جو کوئی بندہ نیا گھر تعمیر کرنے جا رہا ہے دس پندرہ دن کے دوران وہ کہتا ہے کہ میں دو تین بھی انہیں ڈیلی کر لیتا ہوں تو دوستو کیا آپ کو یہ کام کرنا چاہیے اپنے گھر کی تعمیر کو روکنا چاہیے ابھی یا پھر اگر آپ اپنے گھر کی تعمیر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو کیا آپ کو ابھی اس کو اون ہولڈ کرنا چاہیے روک دینا چاہیے آنے والے دنوں میں مٹیریل کریٹس کے حوالے سے کیا کیا خبریں ہیں کیا مٹیریل کریٹس کم ہونے کے چانسز ہیں اگر چانسز ہیں تو کب کم ہو سکتے ہیں اور کیا ان کے ریٹس بڑھ بھی سکتے ہیں مزید یہ تمام باتیں میں آپ کو آج کی سٹوڈیوم بتانے والا ہوں ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا اگر آپ بھی دوستو اپنے گھر کی تعمیر کرنے والے ہیں تو بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے بہت ہی امپورٹنٹ انفرمیشن میں آپ کو کنسٹرکشن ملیل ریٹس کے حوالے سے دینے جا رہا ہوں تو دوستو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ دوستو ہم کافی محنت سے آپ کے لیے ویڈیو لے کر آتے ہیں بناتے ہیں ویڈیو تین سے چار گھنٹے لگ چاہتے ہیں تو دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا گریں ہماری جو محنت ہوتی ہے اس کا پہل یہ ہی ہوتا ہے تو چلے دوستو بنا ٹائمز ہے کہ یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو دوستو میں آپ کو آنے والے دنوں میں مٹیئر ریٹس کے حوالے سے جو جو انفرمیشن دینے والا ہوں وہ انفرمیشن آپ کو ایک تو ڈائریکٹ جو میری فیکٹری والوں سے بات ہو رہی ہے یا ڈیلر سے کنسٹرکشن مٹیئر ریٹس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے وہ اور جو پچھلے ایک سال کے ریٹس تھے ان کے حساب سے آپ کو بتانے والا ہوں کہ کیا آنے والے دنوں میں آپ کو اپنے گرگی تعمیر سٹارٹ کرنی چاہیے یا پھر جو آپ کے گرگی تعمیر آپ کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں اس کو کانٹینیو رکھنا چاہیے دوستو پہلے میں کچھ بات کرتا ہوں پرانے ریٹس کے حوالے سے کہ اگر آپ نو سے دس مہینے پیچھے جائیں تو کنسٹرکشن مٹیئر کے ریٹس کیا کیا تھے دسمبر میں جو ریٹس سے دوہزار بیس میں وہ سیمٹ کا ریٹس پانچ سو پچاس سے پانچ سو ستر کے درمیان اور جو آپ کا سریعہ ہے سٹیل ہے اس کا ریٹس سا ایک سو دس سے ایک سو بیس کے درمیان دسمبر دوہزار بیس کو یعنی نو سے دس مہینے پہلے یہ ریٹس سے جو پینٹ کی گیلن تھی اس کا ریٹس سولہ سو رپے اور جو بٹے کی اینٹ تھی اس کا ریٹس سا آٹھ رپے ایک اینٹ کا یعنی آٹھ ہزار رپے کی ایک ہزار اینٹ تھی اور آپ بات کرتا ہمیں مجودہ ریٹس کی کل ہی ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے سریعہ سیمٹ اور جو اینٹ کے ریٹس ہیں اینٹ کا جو ریٹس تھا وہ تھا تقریباً 11 روپے کے راؤنڈ باؤٹ اور پینٹ کی گیلنڈ کا ریٹس تھا 200 روپے اور جو سریعہ ہے آپ کا وہ 180 روپے تک ہو گیا ہے اور جو سیمٹ ہے وہ 705 سے 710 روپے تک پہنچ چکا ہے یعنی کہ جو سیمٹ کے ریٹس ہیں وہ تقریباً 135 سے 140 روپے تک جو بوری ہے وہ بڑھ چکی ہے 9 سے 10 مہینوں کے دوران اسی طرح جو سریعہ ہے اس کے ریٹ میں 70000 روپے پر میٹرک ٹن یعنی 70 روپے پر کیجی کے حساب سے اضافہ ہوا ہے 9 مہینوں کے دوران پینٹ کی گیلنڈ میں 500 روپے کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے بٹے کی اینٹ کے ریٹ میں 2 سے 3 روپے کا اضافہ ہوئی یعنی 2 سے 3 ہزار روپے ایک ہزار اینٹ کے پیچھے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے تو اس طرح دوستو 9 سے 10 مہینے میں کافی زیادہ ریٹس بڑے ہیں سپیشلی پچھلے 3-4 مہینوں میں تو کچھ زیادہ ہی بڑے ہیں تو دوستو یہ آپ کو میں نے بتایا ہے پچھلے 9 سے 10 مہینے کا سیناریو تو دوستو اگر آپ آنے والے دنوں میں اپنے گھر کی تعمیر کو ہونڈ ہولڈ کرنا چاہتے ہیں روکنا چاہتے ہیں یا پھر جو اپنا نیا گھر تعمیر کرنے والے ہیں اس کو ابھی ڈیلے کرنا چاہتے ہیں آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو کیا آپ کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے یا پھر نہیں دوستو جو ہمارے پاس کنسٹرکشن میٹری ریٹس کے حوالے سے انفرمیشن آ رہی ہیں اس کے مطابق ہم آپ کو بتا دے چلیں کہ آپ اگر اپنے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں تو آپ کو اس کو روکنا نہیں چاہیے کنٹیلیو رکھنا چاہیے اور جو اگر آپ کا ارادہ ہے کہ آپ 10-15 دن میں اپنا مکان سٹارٹ کرنے والے ہیں تو آپ کو اپنا مکان سٹارٹ کر دینا چاہیے اس کی وجہ ہے اور تھوڑش میں آپ کو یہ در بات بتا دوں کہ اگر آپ بٹے کی اینٹ سریعہ اور سیمٹ یہ تین مین چیزوں جو ہوتی ہیں ان کی بوکنگ اڈوانس میں کروا لیں تو آپ کو کافی فائدہ ہونے والا ہے اس کی دوستو وجہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو مٹیریل کے ریٹس ہیں کنسٹرکشن کے یہ مزید بڑھنے والے ہیں ان کے ریٹس ابھی کم ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے اگر آپ ایسے کہہ لیں کہ سو میں سے پانچ چانس کم ہونے کے ہیں اور نائنٹی فائف چانس جو ہیں بڑھنے کے ہیں تو غلط نہیں ہوگا یعنی کہ ان کے ریٹس ابھی مزید بڑھنے والے ہیں اگر آپ اس کو اون ہولڈ کریں گے تو اگر مثال کے طور پر اگر آپ کا لینٹر تین مہینے پہلے پانچ لاک کا ایک پڑھ رہا تھا تو ابھی ہم نے حساب لگا ہے وہ آٹھ لاک میں جا رہا ہے آپ کا جو اگر آٹھ لاک لگ رہا ہے ابھی تو آپ کا دس سے بارہ لاک لگے تو اس کی وجہات یہ ہے کہ ایک تو ایک تو ڈالرز کے ریٹس بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں جس کی وجہ سے خام مال جو باہر سے آتا ہے وہ مہنگا بلتا ہے دوسری وجہ جو ہے وہ آئل پرائسز ہیں وہ مسلسل بڑھ رہی ہیں اور آنے والے دنوں میں اس کے بڑھنے کے چانسز ہیں جس کی وجہ سے کنسٹرکشن مٹیرل کے جو ریٹس ہیں یہ مزید بڑھنے والے ہیں تو دوستو سمپل الفاظ میں اگر آپ کو میں بتاؤں ہوں تو اگر آپ اپنی کنسٹرکشن کر رہے ہیں تو اس کو جاری رکھیں اور اگر آپ سٹارٹ کرنے والے ہیں تو اس کو بھی سٹارٹ کر دیں ایس سون ایس پوسیبل اگر آپ کے پاس پیسے ہیں مٹیرل کے بکنگ کروائیں ایڈوانس میں اگر ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی جو ہے وہ ڈیلرز وغیرہ دکان دار وغیرہ پیسے کم پکڑتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ریٹس بڑھ رہے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو سے کافی اچھی انفرمیشن ملی ہوگی اور آپ کو فیوچر میں کافی زیادہ فائدہ ہوگا تو دوستو یہ تھی ماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینلو کو سبسکرائب نہیں گیا سبسکرائب کر دیں